بسم اللہ اکمن الرحیم ندائی کسن ٹی وی پر آپ کا میز برن چوزری اختر فاروق میں ہو کسان ساتھیوں آج جو ویڈیو آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ اس وقت تمام فارمر اس پر بہت جکسو ہیں اور پنجاب میں خصوصی طور پر اس کی فصل کا رجوحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ فصل ہے نکہ داور فصل ہے پپیتا چی ہاں پپیتا پہلے پنجاب میں اس قدر تیزی سے کاش نہیں ہوتا تھا اور خصوصی طور پر یہ جنوبی بنجاب میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کی فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور فارمر تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ جو کاشتکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے فی اکڑ کم از کم پانچ لاکھ رپیہ سالانہ کمال لے رہے ہیں اور خرچہ بھی کوئی تیزی سے زیادہ نہیں ہے ایک سے ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ خرچہ ہے اور وہ خرچہ بھی اور یہ فصل جو ایک دفعہ یہ لگائیں گے وہ کم از کم وہ تین سال تک نکہ داور رہا ہے تین سال تک اس سے اس نے پرافٹ ہی لینا ہے اس کے بعد یہ فصل آیا ہوتی ہے آئیے ناظرین اس حوالے سے جو ایک مسائلی کاشتکار ہے ہم اس سے ان کا نام آزم صاحب ہے وہ لاہور زلہ کے کاشتکار ہیں اور لاہور زلہ جلو مور کے پاس سے گاؤں ہیں وہاں کے یہ کاشتکار ہیں ان سے آپ کا تعریف بھی کرواتے ہیں آزم صاحب کیا حال آپ کا اور آپ درہا میرے ناظرین کو درہا اپنا پورا تعریف کرائیے کہ لاہور زلہ میں کس گاؤں سے تعلق رہتے ہیں تاکہ وہ اس سے آپ سے مستفید ہو سا اسلام علیکم میرا نام مہر محمد آزم ہے اور یہ تلوارا کے ساتھ ہی فارمنگ کی ہوئی ہے اور یہ جو ورائٹی ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ ہے ریڈ لیڈی اور یہ ہم نے اپریل کی پچیس تاریخ کو زمین میں لگائی تھی اور اس کے بعد ایک ماہ ہو گیا اس کو ہم جو ہے ہماری پیکنگ شروع ہے اور الحمدللہ بہترین چال رہی ہے آزم صاحب یہ بتائیے کہ یہ پیپیتے کا کاروبار آپ نے کیسے شروع کرنے کا خیال ہے اور پہلے آپ کہاں پر کرتے رہے تھے یہ تفصیل سے بتائیے گا یہ میں فارمنگ کر رہا تھا پہلے چشتیاں میں چشتیاں زلہ بھاولنگر میں ادھر کسی دوست نے فارمنگ کیوئی تھی اس کے ساتھ میں نے شیر کیا اور اس سے پوچھ گیش کر کے میں نے اپنا فارم لگا دیا اور پانچ سال ہو گئے مجھے یہاں لہور آئے ہوئے اور یہاں پہ سب سے پہلے واغا بارڈر پہ کی ہم نے فارمنگ اس کے بعد کالکتائی روڑ پہ کی اور یہ اس کے بعد یہاں پہ کی ہے اور نیکس ٹیم جو ہے ہماری انشاءاللہ بڑی فارمنگ کرنے کا پروگرام ہے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ فارمنگ کر رہے ہیں کتنے اکڑکی کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اس کے بالے سے بتائیے یہاں پہ ہماری فارمنگ دو اکڑکی ہے اور ایک باغ اپنا ناروال میں ہے وہ چھے اکڑکا ہے وہ ہم نے خریدہ ہوا ہے اچھا اس کی خیر اب لیمنٹ ختم ہو گئی ہے ڈیڑھ ختم ہو گئی ہے تو یہ جو ہے اس پہ ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ رپے ایک اکڑ پہ خرچاتا ہے اس میں یہ جو ہے نا پیکنگ شروع کروا دیتا ہے یہ تائیوان کا سیڈ ہے ریڈ لیڈی اور بہت اچھی ورائٹی ہے تیبل ورائٹی ہے بہت زیادہ جلتی ہے اور ایکسپورٹ ورائٹی بھی ہے اگر کوئی اس پہ ایکسپورٹ پہ کام کرے تو یہ بہترین ورائٹی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے آدم صاحب جو نیا کاشتکار پپیتے کا ہے وہ اس کاروبر میں آنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا آپ کی رہنمائی ہے اور کفی اکڑ اخراجات کتنے ہوتے ہیں ہاں جی اس کے لیے میرا ٹیپ زمین ہونی چاہیے اور جس کا پی اچھ لیول جو ہے آٹھ سے نیچے ہو ساتھ ہو بلکہ ساڑھے ساتھ ہو وہ بہترین ہے اس کے لیے اور میرا زمین ہونی چاہیے تاکہ بارش ہو اور پانی کی زیادتی ہو تو وہ پانی کو جو ہے نا جذب کر لے یہ اس کے لیے موضوع زمین اس کے بعد ورائٹی آپ نے یوز کرنی ہے ورائٹی جو ہے اس کے لیے بہترین ہے ریڈ لیڈی اس کے بعد کافی ساری ہیں ورائٹی ہیں میکسیکو کی ہیں جو ہے مطارف ہو چکی ہیں ورائٹی وہ بھی یہاں پہ کامیاب ہے اور لوگ ٹرائل بیس پہ بھی لگا رہے ہیں زیادہ ہٹنی ہوئی فی اکڑ اخراجات کی مد میں بھی ربطہ ہی کتنے آرہے ہیں یہ اگر زمین اپنی ہو تو یہ تقریباً ڈیڑ سے پونے دو لاک رپے میں یہ ایک اکڑ جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کی پیکنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر تھکے پہ لینے ہو تو اس کے لیے اگرiellینٹ کرنا اور تین سال کا اگرعمیٹ میں اس میں یہ تین سال میں جدا تین سال میں یہ فصل ختم ہو جاتی ہے آٹھ ماہ کے بعد یہ پیکنگ شروع کرواتی ہے اور دو سال تک یہ پیکنگ کرواتی ہے ڈوستادر جی بھی بتائیے کہ یہ فصل کتنے سال تک کے لیے ہے اس کا درانیاں کتنا ہے ایک دفع جو بھاگ لگا لیتے ہیں اس کا درانیاں کتنا ہے یہ آٹھ ماہ کے بعد پرافٹ شروع کر دیتا ہے اور تین سال تک دیتا ہے بس ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ اوپر سے اس کی پکنگ کرنی مشکل ہے میرے کسانوں کو یہ بھی بتائیے کہ جو اچھی ورائٹی ہے وہ کیسے حصل کرنی ہے اور کیا ورائٹیز کی قیمتوں میں فرق ہے اس کے لیے یہ جو سیڈ ہے یہ تائیوان کا ہے ریڈ لیڈی اور اس کے جو اینڈ ڈیلر وہ گجران والا ادھر بیٹھے ہوں میں گجران والا سے ملتی ہے جی جو ورائٹیز کا ہے اس کے حوالے سے پھر زرب تحصیل سے بتائیے گا اور باقی جو ورائٹیاں ہیں ایک ریڈ رائل ہے جو تھائی لینڈ کا ہے وہ حاجی سنز والوں سے ملتا ہے تو یہاں پہ ایک سینٹا ورائٹی ہے وہ کامیاب نہیں ہے وہ ہے گرم علاقے کی قراب وہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہے کچھ لوگوں نے لگایا ہے سینٹا اور انہوں نے کافی نقصان کیا اپنا ان میں سے ایک میں بھی ہوں ہاں جی اگر جس طرح یہ ہمارا لگا ہوا ہے ریڈ لیڈی کا یہ کم سے کم جو ہے منیمم منیمم جو ہے پانچ سے چھ لاکھ رپیہ ایک سال میں دے دیتا ہے یہ بھی میرا ایک سوال ہے کیا جو سیڈ پر کوپبندی ہے اس کے لانے لے جانے میں اس کے گاؤ میں کوئی ایسی کسی حوالے سے کہ یہ نان ملو ہے یہ نہیں لگائی جائے سے یہ اس علاقے کے لئے اس سوالے سے یہ جو سیڈ ہے تائیوان کا ہے اس کے جو ایمپورٹر ہیں وہ گجران والا میں ہیں اور ان کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو نہ ہی اس پر کوئی پرابلم ہے میرے کسانوں کی جرائے میں دیجی کہ وہ جو نیک فارمر ہے کہ وہ بیچ کہاں سے لیں اس کا تریکی کر کیا ہے یہ گجران والا سے ریڈ لیڈی کا سیڈ ملتا ہے اور یہ ہے نون یو کمپنی کا اور تائیوان کا ہے تو گجران والا سے ملتا ہے اگری کو پاک ان کی کمپنی کا نام ہے ان سے یہ سیڈ ملتا ہے تو یہ تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار رپے کا دس گرام ملتا ہے بیس گرام ایک اکڑ میں لگتا ہے تو اس کے بعد اس کی نرسری میرے پاس ہوتی ہے اگر کوئی خود نرسری تیار نہ کر سکے تو وہ مجھ سے اس کی نرسری بھی لے سکتا ہے وہ پچاس رپے کا ایک پودا میں سیل کرتا ہوں اور ایک اکڑ میں ایک ہزار پودا لگتا ہے تو نو سو پودا لگتا ہے ہم ہزار رکمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں موٹیلٹی ہو جاتی ہے یہ جو آپ نے قیمت پچاس رپے پر پودا بتائی ہے کیا اس میں ٹرانسپورٹ چارجز شامل ہیں یا وہ جو خریدنے دار ہے اس کے ذمہ ہے اس میں پچاس رپے کا جو پودا ہم موقع پر دیتے ہیں جہاں ہماری نرسری ہے جلو موڑ میں یہ پچاس رپے کا پودا ہم موقع پر دیں گے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن جو مالکی ہوگی اور اگر وہ ہماری ٹیم سے شفٹ کروانا چاہے گا تو اس کے دس رپے چارج علیہ دا سے ہوں گے اگر کوئی کسان بیج لاہور سے خریدنا چاہتا ہے تو اس کو طرقے کٹ کیا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لیں میں بھی ان کو نمبر دے دوں گا اگر وہ خود جا کے خریدنا چاہے تو اگریکو پاک گجران والا میں جا کر ریڈ لیڈی کا سیڈ خرید سکتا ہے کسان پویٹے کے کاشتکار کے لیے کوئی رہنمائی مل لینا چاہے تو وہ کیا کرے اس کی جو بھی انفارمیشن ہوگی اور الحمدللہ میں ان کو دوں گا لیے یہ بھی رہنمائی بتا دیں کہ وہ جو کاشتکار ہیں اس کی خاد اور سپریے کیسے سپریے کرتے ہیں اور کتنے ٹائم ہے اس کی خوراک اس کی جو فرٹیلائزر ہے اور فنجی سائیڈ سپریے ہوتی ہے اس کو وہ بروقت ٹائم پے کیا جائے کہ اس کے لیے کوئی اور مزید سپری یا اور کوئی چیزیں ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے تفصیل سے بتا دیجئے جب ہم اس کی پلانٹیشن کرتے ہیں پلانٹیشن کرنے سے پہلے زمین کو اچھے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اس کو لیزر لیول کر کے اس کے بعد اس میں ہم لیزر لیول کرنے کے بعد اس کو پانی فلٹ کریں گے اور جس میں ہم دو کلو نیلتھو تھا دو پیکٹ ٹاپسن ایم اور ایک کلورو پیری فاس کی بوتل تو یہ ہم اس میں فلٹ کر دیں تو وہ ہمارا فنگس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا فنگس بھی نہیں لگے گی پودے کو اور نیچے ہماری زمین میں کیڑی اور سینک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جب یہ پودا بیس دن کے بعد ہم اس کو فرٹی لائزر پلان میں شفٹ کرتے ہیں فرٹی لائزر پلان ہے اس کو دس کے جی خاد نیٹرو فاس سے شروع کرتے ہیں جیسے پلانٹ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کی خاد بھی تیز کر دیتے ہیں پوٹاشیوم کے سپری ہوتے ہیں کیلشیم کے سپری ہوتے ہیں بوران کے سپری ہوتے ہیں اس کو ڈونی کی ایک بیماری آتی ہے اس کے لئے ہم سپری کرتے ہیں وہ ڈونی کا سپری کرتے ہیں وہ مختلف کمپنیوں نے مطارف کرائے ہوئے ہیں اب ایک کاشتکار نے یہ فصل کاشت کر لیا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا اس کو فروخت کرنے کا یہ جب فرود اٹھا لیتا ہے داگ پڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے بعد یہ فروڈ کی پیکنگ ہوتی ہے پھر اس کو ڈبے میں پیک کرتے ہیں دو پڑی نیچے دو پڑی اوپر لگاتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں ایک ہی پڑی لگتی ہے وہ جو عام والی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو مارکیڑ میں بیج دیتے ہیں لاہور اسلام آباد سیال کوڈ فیصل آباد ادھر جا کے یہ سیل ہوتا ہے اس کا جو پھل ہے وہ جو پکتنے کا طریقہ کار کیا ہے کیا برادرہ درخت پر پکتا ہے یا اس کا کئی اور طریقہ کا حضر یہ بتائیے گا اور یہ نانسٹاپ فصل ہے جیسے جیسے یہ نیچے سے پیلا ہوتا جائے گا آپ پیکنگ کرتے جائیں گے اوپر سے یہ لگتا جائے گا جس طرح یہ ہے یہ دیکھیں اب یہ دانے اس کی پیکنگ ہو چکی ہے اور یہ بھی دو تین دن میں جو ہے یہ پیلا پند پکڑے گا اور اس کے بعد اس کی پیکنگ ہو جائے گی ایک باگ سے ایک پودے سے سال میں کتنی دفعہ پھل لیا جا سکتا ہے پورا سال اس کی پروڈکشن چلتی رہتی ہے اور ایک دفعہ پیکنگ کرنے کے بعد پھل میں دوبارہ تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا جب پودہ تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلی فروٹنگ کب آتی ہے آٹھ ماہ کے بعد پیکنگ شروع کرواتا ہے اور اس کے بعد دو سے ڈائی سال تقریبا پیکنگ کرواتا رہتا ہے وقفے وقفے سے کیا یہ کوئی سیزنل پھل ہے کس کا ایک سیزن میں پھل لگتا ہے یا اس کی کوئی مخصوص ٹائمی ہے یہ سارا سار لگتا ہے یہ جب آپ پلانٹ لگاتے ہیں یہ تین مہینے کے بعد فروٹ اٹھا لیتا ہے اور سات ماہ اگر آپ اچھی خدمت کر لیں تو سات ماہ کے بعد پیکنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نان سٹاپ چلتی ہے اوپر سے اس کے فلاور نکلتے جائیں گے جس طرح یہ ہے یہ اوپر فلاور نکل رہے ہیں نیچے یہ دانیں بنےوں میں اور یہ نیچے موٹا یہ بلکل مچور ہو چکا ہے یہ آپ سال کے کسی بھی مہینے میں زمین میں لگا بھی سکتے ہیں نو پرابلم ویسے بیسٹ جو اس کا ٹائم ہے وہ ہے مارش سے لے کر پندرہ فروری سے لے کر اپریل تک اپریل کی پندرہ تک یہ ہم نے پچھلے پچیس اپریل کو یہ جو گزر چکا ہے پچیس اپریل کو لگایا ہے کیا جو پپیتہ کاشتکار ہے وہ جب پیدا کر لیتا ہے تو اس کی فروخت کے لیے اس کو بہتسانی مارکٹ میں فروخت کا صدر لیا اس کو کوئی پاپر بیلنے پڑتے ہیں آپ مارکٹ میں سیل کرتے ہیں اس کو بھی ذرا بتائیے گا ازیلی اویلیبل ہے اور اس کی جو انا مارکٹنگ بلکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسانی سے ہو جاتی ہے ایک اکڑ سے کتنا منافع ملتا ہے درائبی شیئر کر دیجئے اس کا جو ایک کارٹن دس کےجی کا اس کو میں تو جو اپنے طور پر منیمم پانس روپے اس کی پرافٹ لکھتا ہوں ایک جو پودا ہے وہ تین کارٹن تک ایک سال میں دے دیتا ہے یعنی تیس کےجی کلکولیٹ جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے لیکن پانس سے چھ لاکھ جو ایک سال میں اس کا بچ جاتا ہے آپ نے جیتنی باتیں بتا دی ہیں کیا اس میں آپ گورنمنٹ کے حالے سے بھی کوئی توقع رکھتے ہیں کیا گورنمنٹ بھی کوئی عملی اقدامت کرے آپ کی کیا رائے ہیں گورنمنٹ سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور اس کو ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ہوت وارٹ ٹریڈمنٹ ہوتی ہے ہوت وارٹ ٹریڈمنٹ کے بعد یہ انٹرنیشنل پیکنگ میں اس کے بعد پھر بار جاتا ہے اور گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے ہمارے ساتھ اگر ہم کو کچھ سبسیڈی میل جائے اس پر کہ ہم اس کا پلانٹ لگا سکیں تو پھر یہ ایزیلی یہ بزنس بہت اچھا ہے اور یہ ایک اکڑ اگر ہم ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں تو ایک اکڑ جو ہے تقریباً 20 سے 25 لاکر پیہ دیتا ہے آپ نے ابھی جن اقتامات کا بات کی ہے وارٹ ٹریڈمنٹ پلانٹ کیا پاکستان میں پپیتے کے حوالے سے باقی کوئی ٹریٹ وارٹ ٹریڈمنٹ پلانٹ نہیں ہے کا ہوت وارٹ ٹریڈمنٹ پلانٹ نہیں ہے پوری دنیا میں کسانوں کا فارمر دے بنایا جا رہا ہے پپیتے کے کاشکاروں کو فارمر دے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی اس کی آپ جب پلانٹ زمین میں لگا لیتے ہیں اس کی دیکھ بال اچھی ہونی چاہیے نیچے صفائی ہونی چاہیے تاکہ زمین کا سارا رجحان وہ ہمارے فروڈ کی طرف ہو یہ سوال دوبارہ کرنا 18 دسمبر کو پوری دنیا میں فارمر دے منایا جاتا ہے آپ اس موقع پر پپیتے کے کاشکاروں نے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ فارمنگ کر رہے ہیں پپیتے جنھوں نے لگایا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ دیں تاکہ ہم اس کو ایکسپورٹ لیول پہ لے جائیں تو پھر یہ ہماری کامیہ بھی ہے اور اچھی آمدن ہے اس کی جی کسانوں آج آپ نے ویڈیو دیکھی پپیتے کے کاشکار کے حوالے سے آپ کو کوئی مزید معلومات درکار ہوں تو نیچے نمبر چل رہا ہے اس پر رابطہ کیجئے ہم آپ کو ساری معلومات فراہم کریں گے لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھئے گا ہم فارمر کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں ہر وہ آئیڈیل فارمر جو ترقی پسند کاشکار جو جدید طریقے سے آنا چاہتا ہے اپنی روزگار میں اپنے انکم میں اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیے ریجسٹر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے آپ اپنے نام اڈریس اپنا ہمارے قریب اوپر اس ایمس کر دی فار ریجسٹریشن پھر آپ کو ہم ایک ریجسٹریشن کا طریقہ کار بتائیں گے تاکہ آپ ہمارے پاس ریجسٹر ہو جائیں گے اگر آپ ایک آئیڈیل کاشکار رہے ہیں اور آپ ایک بہت اچھی فصل کاشکار رہے ہیں آپ نے کسی زندگی کسی کاروبار میں کسانوں کے حوالے سے بڑے اچھے تجربات رکھتے ہیں اب ہم سے رابطہ کیجئے ہماری ٹیم آپ کے پاس پہنچے گی آپ کا پروگرام کر کے دوسرے فارمر کو بتائیں گے کیوں کہ ہمارا کام ہے ایجوکیٹ کرنا اور ایجوکیٹشن کے لیے ہم اس اچھے فارمر کو جو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی انکم میں زافہ کیا ہے وہ لائشٹا کے حوالے سے ہے وہ بیڑ بکریوں کے حوالے سے ہے وہ باغات کے حوالے سے ہے وہ فصلات کے حوالے سے ہے یا فلوری کلچر کے حوالے سے ہے کسی بھی حوالے سے وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک یونیک قدم ہے اور اس تجربات سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانا چیئے ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے نیچ اندیا نمر رابطہ کیجئے ہم آپ سے رابطہ کر کے آپ کی ویڈیو بنائیں گے اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آپ کو وائرل کروائیں گے اور یہ اس نیت سے کرائیں گے کہ تاکہ آپ کے تجربات سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ نے اس کام کو اس علم کو مزید حاصل کرنا ہے تو ہمارا میکزین ہے آپ کسان میکزین کے لیے آپ نیچے دیئے نمبر سے رابطہ کریں آپ کو بارہ مہینے دیتا رہیں گے اور معلومت ملتی رہیں گی لیکن جو بھی ہم سے معلومت لے گا ہم اس کو ریجسٹر کریں گے جو ہمارے ریجسٹر فارمرز ہوں گے جو ریجسٹر گروپ کے لوگ ہوں گے ان کو بارہ مہینے ایک فون کی کال پر ہم سے اپنے مسئلہ بتائیں اپنے ماہرین کے ساتھ سے رابطہ کرائیں گے اسی امید کے ساتھ اسی عظم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے